تو کامیابی کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ اس انسان کی جو اس بات قدابے دار ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہی کامیابی کی زمانت ہے تو سوال یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ دوسرا کہ آپ زکاة ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور بعض مفسرین نے تذکیہ بھی مراد لیا ہے کیا انسان اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرا اندر بھی صاف ہو جائے؟ میرے اندر کی صفائی بھی ہو جائے جیسے میں باہر کی صفائی کرتا ہوں ظاہری آزا کو صاف رکھتا ہوں میرا اندر بھی صاف ہو جائے اس کے اندر دوس نہیں ہو اس کے اندر عذابت نہیں ہو اس کے اندر حسد نہیں ہو اس کے اندر کینہ نہیں ہو کسی مسلمان کی کسی انسان کی دشمن ہی نہیں ہو اس کے اندر میرے اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے ہر داوے دار کو قرآن پاک کی اس آیت میں غور کرنا چاہیے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ کیا وہ اپنا تذکیہ نفس کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا؟ وہ ظاہری آزا کے ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کی نہیں کر رہا؟ حسد ہے حسد کا مطلب زبانِ نعمت کی دعا کرنا ہے اللہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ضائع ہو جائے وہ تباہ ہو جائے وہ برماد ہو جائے اور سارے کے سارا پیسہ میرے پاس آ جائے وہ سارے کے ساری نعمتیں میرے پاس آ جائیں اس کو حسد کہتے ہیں آج کون مسلحان ہے جس کا دن حسد سے اور مغز سے اور عدامت سے پاک ہے یہ ساری عدامتیں اور یہ بغز اور یہ حسد دوسروں کے لئے تو کجا ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لئے پال رہی ہیں یہ ساری چیزیں اپنے سینوں میں اور اپنے دنوں دے باپ کے اندوں میں تو کامیابی کی دوسری زمانہ کہ انسان اپنی ذات کا تذکیر نفس بھی کرے وَالَّذِي لَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرے انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرے انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرے قرآن پاک کا بڑا خوبصورت اصول کہ قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ نَبْصَارِهِمْ یہ مومن مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے کو غیر محرم آ جائے تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْسُسْنَ مِنْ نَبْصَارِهِنَّ اور مومنات سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے کو غیر محرم آ جائے تو آپ اپنی نگاہیں نیچے کریں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں کیوں؟ قرآن پاک کی حسائت میں غور کریں کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب نہیں جاؤ قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَفَعَلُ الزِّنَا کہ زِنَا نہیں کرو وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب نہیں جاؤ تو قرآن پاک کا بڑا لطیف اور بڑا خوبصورت کہاں پہ اشارہ ہے کہ آپ زِنَا کے قریب نہیں جاؤ کا مطلب ایسے عامال کی طرف نہیں جاؤ جو انسان کو کھینچ کے زِنَا کی طرف لے کے جائے مبادیاتِ زِنَا اور سب سے پہلے ذریعہ کھونس ہے آنک آنک سے چیز دماغ اور دل میں اترتی ہے اور پھر انسان کے دل اور دماغ میں وہ چیز جب گھر کر جائے تو وہ اندر پلنہ شروع ہو جاتا ہے وہ گناہ اور پلتے پلتے جب گناہ بڑا ہو جاتا ہے تو خدا نخواستہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان وہ گناہ کر گزرتا ہے تو قرآن نے سب سے پہلے چیز کو پکڑا کہ جو انسان کو ان گناہوں کی طرف ان راستوں کی طرف لے کے جاتی ہے کہ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْفُسْنَا مِنْ نَفْصَا لِئِنَّا اے مومن مردوں اور اے مومن آورتوں کہ جب تمہارے سامنے کو غیر محرم آ جائے جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے ان کو دیکھ کر اپنے نکاہیں نیچی کر رہے وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا بَلَقَتْنِهِمَانُمَا ہاں جو آپ کی بیویاں ہیں ان کے لئے شریعت میں آپ کو اجازت دیئے وہ آپ کے نکاہ میں ہیں وہ آپ کے آنکھ میں ہیں اس کے لئے جائز ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں جو آپ کی بیویاں جائز ہیں نیت اس کے اندر اپنی خواہش اور شہوت کو پورا کرنا مقصد نہیں ہو وہ زمنن ہوگی وہ اس کے تابع ہوگی لیکن اصل نیت تولد اور تناسل ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تولد اور تناسل یعنی بچے پیدا کرنا اور انسانیت کو آگے بڑھانا اس کے زمن میں وہ آپ کے خواہش بھی پوری ہو رہی ہے لیکن اصل مقصد خواہش رہا نہیں اور خواہش پورا کرنا نہیں ہے اصل اس کا مقصد اللہ کے مخلوق اور اس کو بڑھانا ہے تولد اور تناسل یہ نکاح کا اصل مقصد باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابعے اور اس کے زمن میں آئیں گی تولدینہم لفروجیہم حافظون جیسے میں نے عنوان میں کہا کہ آپ نے ساری چیزیں اپنے ساتھ ساتھ یاد رکھنی ہے کہ میں بھی دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میں کامل مسلمان میں کامل مومن جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی کامیابی کی زمانت آپ بھی بلکل یہی بات کر رہی ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی کامیابی کی زمانت ہے تو دوست و بزرگو کامیابی اور کامرانی کے مایارات نہ میں اس کا انتخاب میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں بلکہ یہ انتخاب کون کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ انتخابات ہیں جن کی کسوٹی پر ہم سب نے اپنے عمال کو پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں اگر میرے اندر ہیں تو پھر میں کامل مومن اور مسلمان موسیقی